اسلام علیکم ورحمت اللہ امید ہی آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہم آپ کو آئی ایس ٹی آسٹریہ کی ریزیڈنشل ایریا کی سیر کرائیں گے یہ بہت صبح صویر ہے اور صبح صبح جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں موسم بہت خوبصورت اور تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور فضا بلکل صاف ہے اور آپ کو چڑیوں کی خوبصورت آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی اور یہ جگہ نیچر کے بہت قریب ہے اور بہت ہی پیاری جگہ ہے تو چلے چلتے ہیں اور آپ کو ریزیڈنشل ایریا کی سیر کراتے ہیں اپارٹمنٹس کے ارد گرد اور اپارٹمنٹس کے بیچ کالا کا یہ ہمارے اپارٹمنٹ کے بلکل باہر کی جگہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ بلوگز ہیں اور ہر بلوگ کے اندر کچھ اپارٹمنٹس ہیں اور یہاں پر آئی ایس ٹی جو ہے یہ آپ کو پارکنگ ایریا بھی فری میں پروائیڈ کرتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گاڑیاں کھڑی ہیں اور ہر اپارٹمنٹ کے سامنے بھی پارکنگ کی جگہ ہے لیکن پر اس سے ہٹ کے آپ کو مین پارکنگ کی جگہ بھی ملے گی اچھا یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے بلڈنگ یہ آئی ایس ٹی کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک میوزیم ہے اور اس کے اندر کیفے بھی ہیں اندر اور یہاں پر اکثر لوگ آتے ہیں کافی پیتے ہیں اور گبشپ لگاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے گاڑی آتی ہے اور یہ ون بے ہے یہاں سے آتی ہیں اور اگر کسی نے گاڑی پارک کرنی ہوتی ہے تو اس علاقے میں پارک کرتے ہیں اور نہیں تو یہاں سے اوپر جا کے پھر دوسری طرف سے اترتے ہیں اور وہ دوسری جگہ جو ہے وہ آپ کو اس پار نظر آئے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا موسم ہے خوبصورت اور تھنڈی ہوائے چل رہی ہیں اور پرندوں کی چہچہہت آپ کو سنائی دے رہی ہوگی بادل بھی ہلکے ہلکے چھائے ہوئے ہیں یہ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بلکل ٹاپ پہ اور آئی اس ٹی کی خوبصورت یہ ہے کہ یہ بلکل پہاڑ کے بلکل ٹاپ پہ واقعہ ہے اور یہ اب ہم ٹاپ کی طرف جا رہے ہیں اور یہ بلکل پہاڑ کی بلندی سے یا ٹاپ پوزیشن سے شروع ہو کے یہ لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ پہ اپارٹمنٹس ہیں اور اب میں آپ کو اس کے بیچ والے راستے سے لے جا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کس سٹرکچر کے اندر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور کیسے انہوں نے ونٹیلیشن اور باقی چیزوں کا اچھے طریقے سے خیال رکھا ہے یہ ہم تقریباً ٹاپ پہ ہے اور آپ دیکھ رہے تھے ہم نے یہ ڈسٹنس کور کیا ہے اور پہاڑ کی بلندی پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے آپ کو بہت ہی پیارا اور خوبصورت منظر نظر آئے گا یہ سارا لینڈسکیپ ہے اور کھیت ہیں یہ گندم کی فصل ہے وہ بیچے پہاڑ ہے اور پہاڑ کے جو پہاڑ کے اوپر جا وہ جنگل نظر آ رہا ہے ڈھکا ہوا درختوں سے تو اس کے اندر ہائیکن ٹریک ہے بہت ہی پیارا ہائیکن ٹریک ہے اور لوگ ادھر اکثر گرمیوں میں آتے ہیں سائیکلنگ کے ٹریک بھی ہے ہائیکن ٹریک بھی ہے اور لوگ ادھر جاتے ہیں ویکنڈس پہ اور انجوائی کرتے ہیں ان اپارٹمنٹس کی کہ اس کے اندر وینٹیلیشن کا بہت ہی بہترین خیال رکھا گیا ہے اور ہر گھر کے اندر دوپ لگتی ہے تقریباً اور ہوا لگتی ہے اور یہ لوگ کوشش کرتے ہیں دن کے تقریباً ایک گھنٹہ اس کو ایکسپوز کریں ہوا کے لئے اور وینٹیلیشن کم روکی کروائیں اور اپارٹمنٹ کی تاکہ گر کے اندر ہوا تازہ رہے جو صحت کے لئے انتہائی ضروری ہے اور یہاں پر ایک اور چیز آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہاں پر ائر کوالٹی انتہائی بہترین ہے ساف ستری ہوا ہے اور اگر آپ صبح صبح واک کے لئے نکلیں تو وہ آپ کو بڑی تازگی محسوس ہوتی ہے اور آپ خود کو نیچر کے بہت ہی قریب محسوس کرتے ہیں اچھا یہ ابھی منظر ہے سورج کے نکلنے کا طلوعی آفتاب کا منظر جسے آپ کہتے ہیں تو یہاں سے یہ سٹرکچر ذرا دیکھیں وہ خوبصورت طریقے سے بنایا ہوا ہے کہ یہاں سے گاڑی آتی ہے اور جنہوں نے پارک کرنی اور پارک کرتے ہیں اور پھر اس روٹ کے ذریعے سے واپس اترتی ہے تو انہوں نے اس ریزیڈنشل ایریا کو دو روڈز کے بیچ سینڈوچ کیا ہوا ہے تاکہ ہر کسی کیلر ریسرچ کے حوالے سے اور رہائش کے حوالے سے اب دیکھیں یہ جو ریزیڈنشل ایریا ہے تو یہ ہر گریجویٹ سٹوڈنٹ اور جو پوزڈاک نیا آتا ہے تو چونکہ وہ نیا اس ملک کے اندر آتا ہے تو اس کو ایڈجسٹ ہونے کے اندر ٹائم لگتا ہے اور چونکہ اس کو زبان بھی زیادہ نہیں آتی اور ملک بھی اس کے لئے نیا ہوتا ہے تو یہ لوگ ان کو ایک سال کے لئے یہ ریزیڈنشل پلارٹ ریزیڈنشل اپارٹمنٹ یہ ان کو پروائیڈ کرتے ہیں اور ایک سال کا ٹائم ان کے پاس ہو دو ہے کہ وہ ادھر رہیں سیٹل ہوں چیزیں سیکھیں کارڈز وقیرہ بنائیں اور اس کے بعد وہ اپنے لئے اگر ادھر ان کو رہنا پسند ہے نیچر کے قریب تو وہ ادھر اپنے لئے گر ڈون لیتے ہیں نہیں تو پھر وہ اپنے لئے بیانہ کے اندر جنہوں نے سیٹی کے اندر رہنا جن کو پسند ہو تو پھر وہ سیٹی کے اندر رہتے ہیں تو یہاں پر کیونکہ ورک لائف بیلنس جو ہے یہ بہت ضروری ہے ریسرچ کے لئے اگر آپ ساتھ میں ریفریش نہیں ہوں گے اگر آپ اس کو اپنی لائف کو سائیڈ وائز انجوائے نہیں کریں گے تو پھر انسان ہمیشہ اور پھر اس کے لئے قوالیٹی کام کرنا مشکل ہوتا ہے تو یہاں پر اس لئے یہ کچھ یونیک چیزیں ہیں جو آئی ایس ٹی آپ کو پروائیڈ کرتا ہے چونکہ کچھ لوگ یہاں پر فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے بچوں کے کہلنے کے لئے جگہ اور کھیلونے وغیرہ اور باقی چیزیں در پر کھیوتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت منظر یہ جو آپ کو اردگرد باغ سا نظر آ رہا ہے جو لگایا ہوا ہے یہ اصل میں بچوں کے لئے جگہ ہے اور وہ ادھر آکے کھیلتے ہیں اور پیچھے آپ کو ایک خوبصورت سینڈی بھی نظر آئے گی تو یہ جو نیچے آپ کو بلڈنگ سے نظر آ رہی ہیں یہ والی بلڈنگ اور اس سے نیچے یہ بھی اپارٹمنٹس ہیں آئی ایس ٹی کے لیکن یہ اولڈ اپارٹمنٹس ہیں اور اور اب میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر باروی کیو ایریا جو کہ ایک یونیک چیز میں نے دیکھی ادھر ریزیڈنشل ایریا کے اندر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بیٹھنے کی جگہ ہیں اور یہ چھوٹا سا سمجھ لیں سٹیج سا بنا ہوگا ہے اور ادھر آپ کو باروی کیو گرل اور غیرہ بھی نظر آئے گا تو یہاں پر سٹوڈنٹ اکثر جو کمیونٹی والے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ ایسے اوپن ہے تمام ریزیڈنس کے لیے لیکن جو گریجویٹ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا پوزڈاکس ہوتے ہیں جن کے اپس میں کلوز سرگل ہوتے ہیں دس بارہ لوگ جن کے اپس میں اچھی انڈسٹینڈنگ ہو وہ یہاں پر آتے ہیں اور وہ یہاں پر گریل وغیرہ کرتے ہیں اور پھر آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں اصل میں اس جگہ کا بنیادی مقصد صرف باروی کیو کرنا نہیں اور اس کا صرف یہ مقصد نہیں کہ آکے آپس میں صرف انجائے کریں بلکہ انجائیمنٹ کے ساتھ اس جگہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ڈیفرنٹ فیلڈز کے سٹوڈنٹس ہیں یا ریسرچرز ہیں وہ یہاں پر آئیں وہ ریسرچ آئیڈیاز کے اوپر ڈسکشن کریں اور وہاں سے کولیبریشنز بنائیں کیونکہ یہ سٹوڈنٹس جب یہاں سے گریجویٹ ہوں گے تو پھر یہ آپس میں کولیبریشنز کر سکتے ہیں میت سوالے جو ہے وہ فیزکس کے ساتھ کولیبریشن کر سکتے ہیں اس طرح کیمسٹری والے فیزکس والوں کے ساتھ کولیبریشنز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے وہ نیو آئیڈیاز ریسرچ کے اندر ڈسکس کر کے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے یا پریکٹیکلی ایکسپریمنٹلی ریالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ یہاں کی ایک خوبصورت بات ہے اچھا ویسے تو ہم آپ کو انشاءاللہ کمپلیٹ گائیڈنس پروائیڈ کریں گے یہاں پر داخلوں کے حوالے سے یا ریسرچ پوزیشنز کے حوالے سے اس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم آپ کو پورا اس کے مطابق گائیڈ کریں گے اس کے مطالق کے اس کا طریقہ کار کیا ہے اور یہاں پر اپلائی کرنے کا یا یہاں پر ریکوائیمنٹس کیا ہیں اور کس طریقے سے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اچھا تو یہ ایک بیسک میں نے آپ کو ٹور کروایا ہے آئی ایس ٹی کے ریزیڈنشل ایریا کا اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تجاویز ہوں تو آپ وہ کمنٹ کے اندر دے سکتے ہیں اور ہم اس کو آنسر کرنے کی کوشش کریں گے دے سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی